اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اے الیکٹرک اور آج ہم حاضرنا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سیلنگ فین وینڈنگ مشین اس پہ ہم پہلے بھی آل ریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور کچھ دوستوں نے اسرار کیا کہ اس پہ 32 لارڈ والا پنکھا بھی تیار کر کے دکھائیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسی مشین پہ 36 لارڈ والا پنکھا وینڈ کیا تھا اور اس ویڈیو میں ہم 32 لارڈ والا پنکھا چین وینڈ میں تیار کر کے آپ کو دکھائیں گے یہ ہمارے پاس 33 نمبر انیمل وائر ہے کاپر میں جسے آج ہم پنکھا وینڈ کریں گے یہ ہماری مشین ہے اس پہ ہم آل ریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اب ضرور ملاجعہ فرمائیں ہمارے چینل کو سرچ کر کے یہ ہمارے پاس 32 لارڈ والے پنکھے کا خالی سٹیٹر ہے اس کو ہم مشین میں باندھ کے شروع کرتے ہیں وینڈنگ اس کو ہم مشین میں باندھ کے اس کا یہ سراخ سیدھا کر لیتے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے یہ ہم نے نیچے والے سیٹس کے پیپر ڈال لیے ہیں اور اوپر والے سیٹس کے پیپر نیچے والے سیٹ ڈالنے کے بعد ڈالیں گے یہ ہم سٹیٹر مشین میں باندھ چکے ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ تار کو پنکھے کے اوپر شافٹ سے باندھ کے اہستہ سے آتھ سے گھما کے مشین کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں اب ہم یہ پہلی چند چرنے اہستہ سے مشین چلا کے چک کرنی ہوتی ہیں تاکہ تار کہیں سکریشٹ ہو رہی ہو تو نظر آسکے اب ہم تار کو تھوڑا سا ٹائٹ کر رہے ہیں اور اب ہم مشین سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری مشینہ سٹارٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے یہ ہمارا کانٹنگ میٹر ہے جو کہ ٹرنے کانٹ کر رہا ہے یہ ہمارا ایک سٹ یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے یہ ہم چین وینڈ میں تیار کر رہے ہیں جس میں ایک سلاڈ میں دو سٹ ڈالے جاتے ہیں یہ نیچے ہمارے پاس سولہ سلاڈیں اور سولہ سٹ ڈالیں گے اس میں ہم ایک سٹ سیدھا ڈالیں گے اور ایک سٹ الٹا ڈالیں گے اور ہٹ سٹ کی تین سو ٹرنز ہوں گی یہ اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے چار سٹ مکمل ہو چکے ہیں اور اب یہ پانچوں سٹ ہم شروع کر چکے ہیں یہ اب دیکھ رہے ہیں انتہائی صفائی کے ساتھ یہ پنکھا وینڈ ہو رہا ہے اور اسی طرح یہاں پہ ہمارے اب آٹھ سٹ مکمل ہو چکے ہیں اور اب ہمارا یہ ایک نیا سٹ ہے جو کہ ہم شروع کر چکے ہیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے آئیں تو ہماری چینل اے لپڈی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے یہ مشین بھی ہم نے خود ہی تیار کی ہے اس میں ہم نے یہ لپڈی کی ڈائیاں لگائی ہوئی ہیں اور اس کے سائیڈوں پر یہ سٹیل کے راڑ لگائے ہوئے ہیں جس سے تار کے سکریچ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور یہ بہت تیزی کے ساتھ پنکھا وینڈ کرتی ہے اور انٹہائی صفائی کے ساتھ یہ ہمارا تقریباً بیس منٹ میں پنکھا وینڈ ہو جاتا ہے صرف پیپر وغیرہ ڈالنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ ہمارا آخری کوئی لے کر رہ گیا ہے اب ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے نیچے والے سیٹ کی وینڈنگ مکمل ہو چکی ہے اب ہم اسے مشین سے کھول کر پیپر ڈال کے اوپر والے سٹارٹ کی وینڈنگ شروع کرتے ہیں اب ہم پیپر ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں پیپر ڈال چکے ہیں اور کتنا بہترین انداز میں یہ وینڈ ہوا پڑھا پنکھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اسے مشین میں باندھ کے اسی طرح سراغ کے سامنے والے سلاٹ سے شروع کرتے ہیں یہ نیچے سے ہم نے ٹائٹ کر لیا ہے پنکھے کو یہاں پہ ہم نے نیچے یہ ایک لیور لگایا ہوا ہے اب ہم سٹارٹ کر چکے ہیں پنکھا اگر آپ بھی ایسی مشین میں بنوانا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کی معلومات پسل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واتشاپ نمبر پر رابطہ کریں جو کہ اوپر سفین پر نظر آ رہا ہے یا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں یہ دیکھیں یہ نیچے سے پنکھا قابو کیا ہوا ہے اور وہ سامنے موٹسائکو کی ام نے گراریاں لگائی ہوئی ہیں جس سے یہ ایک ٹیٹر کے دس تکر آتے ہیں تو اب دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سپیڈ سے یہ مشین چال رہی ہے یہ اب دیکھ رہے ہیں کتنی صفائی کے ساتھ آٹومیٹک مشین کی طرح کوئل تیار ہو رہے ہیں اس سے پہلے ہم ہاتھ سے پنکھا وینڈ کرتے تھے اور علیہ دا ایک کسی فرمے پہ کوئل تیار کر کے پنکھے میں ڈالتے تھے جس سے ہر پنکھے میں تقریباً بیس سے پرچیس جوڑ آتے تھے اور ہمارے اس پنکھے میں ایک جوڑ بھی نہیں ہے ہاتھ سے پنکھا وینڈ کرنے سے کوئل زیادہ بڑے ہو جاتے تھے جس سے ایک تو تار زیادہ لگتی تھی اور اس سے سپیڈ بھی کام ہوتی ہے پنکھے کی وہ پنکھا وینڈ کرنے میں ہمیں تقریباً تین گھنٹے لگتے تھے جو کہ اب بیس منٹ میں یہ پنکھا ہمارا تیار ہو جاتا ہے اور انٹہائی صفائی کے ساتھ بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دو سیٹ اپ رہ چکے ہیں یہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ یہ پنکھا وینڈ ہو رہا ہے یہ اب ہمارا آخری سیٹ ہے یہ اوپر بھی ایک سیٹ الٹا ہے اور ایک سیٹ سیدہ ہے اور اوپر ہم نے بتیس نمبر کاپر وائر میں دو سو سی ٹرنز ڈالی ہیں یہ مارا پنکھا یہاں پر مکمل تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے مشین سے کھول لیتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور ہمارے چینل اے الیکٹرک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ